اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سہل تستری سرکار رحمت اللہ علیہ اور عجیب و غریب رئیس زادی کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین حضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف نصر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل تبابت کا پیشہ کرتے تھے جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاست و مجہدات میں مشغول رہے یہاں تک کہ ان کو کسرس سے سچے خواب آنے لگے اور ایک دو مرتبہ کسی معاملہ میں کشف بھی ہوا حضرت سہل کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں ان کا خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زوم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ آپ خورا سان جائیں وہاں ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے اس کا علاج کریں حضرت سہل یہ الہام ہوتے ہی خورا سان کے لیے چل پڑے خورا سان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ پوچھا تو انہوں نے ایک آلی شان محل کی طرف اشارہ کیا حضرت سہل محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض کسر ہے جس کے سامنے ایک دل کشا باغ اور اس میں کچھ آدمی گشت کر رہے ہیں حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں اگر تم اس رئیس سے میرا تعرف کروا دو تو تمہارا احسان ہوگا ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا میاں معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے آخر موت کو خود دعوت کیوں دینے پر تلے ہوئے ہو ذرا اس محل کی دیوار کے اندر چاند کر تو دیکھو حضرت سہل نے اس دیوار کی دوسری طرف نظر ڈالی تو بیسوں کٹے ہوئے سر نظر آئے واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے کئی طبیب آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے رئیس نے اس شرط پر ان کو اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر کلم کر دیا جائے گا چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے عزمانے کے باوجود ناکام رہے اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے کی کوئی تکلیف نہیں حضرت سہل نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو اس محل کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کروایا رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھا اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں جب وہ آدمی چلے گئے تو حضرت سہل سے اس رئیس نے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے جواب میں حضرت سہل نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک لڑکی ہے جو جنون کی مرض میں مبتلا ہے میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں رئیس نے کہا پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو اس پر حضرت سہل نے کہا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج کرنے پر طلا ہوا ہے چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجوایا کہ شہزادی کو تیار کرے ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کیلئے تیار ہے چنانچہ رئیس نے حضرت کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرہ میں داخل ہوا جب دونوں لڑکی کے کمرے کے قریب پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ میرا نقاب لاو تاکہ میں پردہ کرلوں رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے جتنے بھی طبیب آئے تھے لڑکی نے کسی سے پردہ رہا کیا اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا لڑکی نے جواب دیا کہ وہ مرد نہیں تھے مرد یہ ہے جواب آیا ہے رئیس لڑکی کا جواب سن کر حیران رہ گیا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا رئیس زادی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پسر خاص کا لفظ استعمال کیا اس نے حضرت سہل سے کہا اے لڑکی تو نے کیسے سمجھا کہ میں پسر خاص ہوں اس پر رئیس زادی نے کہا جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی اطلاع دے دی تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازہ ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے اس وجہ سے میں شرم محسوس کر رہی ہوں رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت سامت دیکھنے لگا کہ آپ جانے کیا ہوتا ہے ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کچھ اور شئے ہے انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون مجسر ہو جائے رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج تجھے سرزمین اسلام لے جاؤں رئیس زادی کہنے لگی سرزمین اسلام میں کیا شئے ہے جو یہاں نہیں حضرت سہل عرض اسلام میں کعبہ معظم ہے رئیس زادی بولی نادان اگر تو کعبہ کو دیکھے اسے پہچان لے گا حضرت سہل نے کہا ہاں ضرور رئیس زادی نے کہا میرے سر کے اوپر نگاہ کرو حضرت سہل نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا ان کے نظر کے سامنے کعبہ تلہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد تواف کرتا معلوم ہوتا تھا حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تُو نے یہ مرتبہ یہ مقام کس طرح سے حاصل کیا رئیس زادی کہنے لگی نادان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا تواف کرتا ہے اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا تواف کرتا ہے اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تُو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں جلدی بتاؤ جاننا چاہتے ہو یا نہیں حضرت سہل کہنے لگے میری جان تم پر قرمان جلدی کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا رئیزادی نے کہا ترجمہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا رئیزادی کا جواب سن کر حضرت سہل تستری کے سارے ہجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بتیرے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرقبہ پر فائز ہیں چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا اس طرح اللہ تعالی نے اس واقعہ کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا ناظرین یہ شان ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لہا سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ